جی اسلام علیکم کاشکر بھائیو ان دنوں میں بہت سے کاشکر بھائیوں کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں کہ تیسرے پاری میں ہمیں کون سی خاد کا استعمال کرنا چاہیے یوریا استعمال کرنی چاہیے کیانگورا استعمال کرنی چاہیے یا نیٹرو فاس کیا یہ خادے ہمیں استعمال کر کے ہماری فصل کو فیدہ دیں گی کے نہیں کاشکر بھائیو اس ویڈیو میں خادوں کا مطلق میں بات کر رہے ہوں گے جتنے بھی کاشکر بھائی ہمارے چینل پر نہیں ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے بٹن کو دبالیں جتنے بھی فصلوں کے مطلق ہماری ویڈیو ہوتی ہیں بروقت آپ کو مل سکے کاشکر بھائیو اگر آپ کی پکے پٹ کی زمین ہے تو آپ کی گندم بہت اچھی کھڑی ہے سید مند کھڑی ہے لش گرین کھڑی ہے شکوہ زادی بہت زیادہ تو کاشکر بھائیو آپ یوریا کا استعمال ہرگز نہ کریں اگر آپ یوریا کا استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ اپنی فصل کو کچھا کر رہے ہوں گے بماریوں کو دعوت دے رہے ہوں گے اگر آپ یوریا کا استعمال کر رہے ہوں گے تو زیاری بات ہے آپ اپنی گندم کو کچھا کر رہے ہیں کچھا کر رہے ہیں بماریوں کو دعوت دے رہے ہیں یوریا کا استعمال کر رہے گے گندم قد زیادہ کرے گی قد زیادہ کر جائے گی جب آپ پانی لگائیں گے ہوا کا جھونکا آئے گا تو آپ کے گندم گرنے کا خششہ ہے تو کاش کر بھائیو اگر آپ کی پکے وٹ کی زمین ہے تو یوریا کے جگہ آپ ٹراش خار کا استعمال کریں حاصل اچھی نہیں کھڑی پلاہٹ پر محسوس کرا رہی ہے پیلا پر محسوس کرا رہی ہے وہ تیسرے پانی پر یوریا خار لگا سکتے ہیں جن کی گوب کی حالت میں بہت اچھی کنہ کھڑی ہے گرین کھڑی رہی ہے وہ تیسرے پانی پر یوریا یا کینگوارا استعمال نہ کریں اگر آپ استعمال کریں گے اور آپ بماریوں کو دعوت دے رہے ہوں گے آپ گندم کو کچھا کر رہے ہیں اگر گندم کچھی ہوگی زیاری بات ہے ایٹومیٹیکلی بماریاں ٹیک کریں گی تو آپ نے تیسرے پانی پر کوشش کرنی ہے پوٹاش ڈالنے پوٹاش خونسی آپ نے ڈالنی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ پوٹرفام والی پوٹاش ایس او پی یا پلانٹ ایکس مختلف کمپنیوں کے مختلف نام سے پوٹاش ایس او پی نام سے ہے تو آپ کوشش کریں ایک اکر میں آٹھ سے دس کے جی کسی اچھی کمپنی کی لے کے پوٹاش استعمال کریں یوریا یا کینگورا گورا خاص سے بچیں پوٹاش ڈالیں پوٹاش آپ کے پودے کو قوت دے گی طاقت دے گی سٹھا آپ کا سیت مند نکلے گا اور خالی نہیں نکلے گا پھوک نہیں نکلے گی مختلف جتنا سیت مند نکلے گا چماکدار نکلے اگر آپ شکری так间 تو لکور پوٹاش کی بات کر shampoo ایک نہیں دو یا تین اگر آپ سپریگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سپریگ کرے سکتے ہیں وقت والے سے تین پوٹاش کی سپریگ کرنے گے تو انشاء اللہ آپ کو جتنی نیچے آپ نے دس بارہ کیجی لگانی ہے اتنا ریزلٹ آئے گا تو کوشش کریں گوب کی حالت میں یوریا استعمال نہ کریں یا قیان گوارا اور کوئی سے بھی خار استعمال نہیں کریں چاہیے پٹاش استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی گناہ میں بہت اچھی بہتر پیدا بارا ہے اللہ